اسلام علیکم دومیل نیوز کے ساتھ میں ہوں سمرہ کمل اور میں ہوں فیضہ حسین ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب چلتے ہیں حبروں کی تفصیل کی طرف شہن شاہ سیاست سابق وزیر تعلیم مطلوب انقلابی دار الفناسے دار البقا کی طرف کوچھ کر گئے مرہوم کی نماز جنازہ ان کی ابائی شہر کوٹلی میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی شہن شاہ سیاست سابق وزیر تعلیم کالجز مرکزی نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر قائد عوام شہید دل فکار علی بھٹو دختر مشرق محترمہ بن نظیر بھٹو شہید نظریاتی کافلے کے سالار چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے باعتماد ساتھی محمد مطلوب انقلابی دار الفناسے دار البقا کی طرف کوچھ کر گئے ان کی نماز جنازہ کوٹلی اسٹیڈیم میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ بے ہر مکتبہ فکر سے تلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی مرہوم کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ان کے عبائی قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا اس موقع پر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودری لطیف اکبر نے ان کی وفات پر دس روزہ سو کا اعلان کرتے ہوئے تمام سیاسی سرگرمیاں ملتوی کر دی صدر ریاستہ سردار محمد مسعود خان نے اسلامی تعاون تنظیم اور وزرائے حرجہ کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے منظور کی جانے والی محصر اور جامعہ قراردات پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے اس قراردات کی منظوری اور علامیہ سے مقبوضہ کشمیر میں جاری بارتی ریاستی دہشتگردی کے منصوبے پر پانی پھیر دیا آزاد جمہو کشمیر کے صدر سردار محمد مسعود خان نے اسلامی تعاون تنظیم وزرائے حرجہ کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے منظور کی جانے والی محصر اور جامعہ قراردات پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس قراردات کی منظوری اور کانفرنس کے علامیہ میں مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارتی مظالم کے تفصیلی تذگرے نے موڈی حکومت کی منفی خواہشات پر پانی پھیر دیا ہے نائجیریا کی شہر نیامے میں اسلامی وزرائے خارجہ کونسل کی سنتالیسویں انجلاس میں کشمیری وفد کی قیادت کرتے ہوئے شرکت کرنے کے بعد اسلام آباد پہنچنے پر اپنے ایک بیان میں صدر ریاست سردار محمد مسعود خان نے اسلامی تعاون تنظیم اور اس کے تمام رکن ممالک کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ اوائی سی نے ہمیشہ تنازع کشمیر کو امت مسلمہ کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے اسے حقام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرار دادوں اور کشمیری کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور تنظیم آج بھی اپنے اس اصولی موقف پر قائم و دائم ہے انہوں نے کہا کہ کانفرنس کے علامیہ میں بھارتی مظالم کے جو تفصیلات شامل کی گئی ہیں وہ کشمیری وفد نے اور انہوں نے کانفرنس سے اپنے خطاب میں فراہم کی تھی اور ان تفصیلات کو ختمی علامیہ کے حصہ بنانے پر ہم اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹی جنرل اور تمام رکن ممالک کے تہ دل سے شکر گزار ہیں دنیا میں مختلف علاقوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئی نفرت اور اسلام فوبیا پر اسلامی تعاون تنظیم کی تشویش کا تذکرہ کرتے ہوئے صدر ریاست سردار محمد مسود خان نے کہا کہ ہم نے اسلامی وصرائے خارجہ کو نیجی طور پر اور کانفرنس سے خطاب میں یہ واضح کہا کہ اسلام فوبیا کی سب سے بدترین شکل بھارت اور مقبوضہ کشمیر کے اندر دیکھی جا سکتی ہے جہاں ہندو انتصاب مسلمانوں کو ان کے دین اقیدی اور تحزیب کی وجہ سے نہ صرف حکارت سے دیکھتے ہیں بلکہ وہ پورے بھارت اور جنوبی ایشیہ سے مسلمانوں کا کلم کمہ کرنے اور اسلامی تحزیب کی تمام علامتوں کو مٹانے کی منصوبہ بندی کیے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہندتوہ کے پرچال موڈی اور ان کے ہمخیال فستائی سوچ رکھنے والوں کو مسلم دنیا کے اندر بینکاب کرنے کے جتنی ضرورت اس وقت ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی اور اس مقصد کے لئے پوری دنیا میں بالعموم اور مسلم دنیا میں بالخصوص ایک منظم مہم چلانے کی ضرور ہے تاکہ بھارت کا اصل چیرہ دنیا کے سامنے بینکاب کیا جا سکے وزیراعظم ازاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے پاکستان پیپلز پارٹی ازاد کشمیر کے سینئر نائب صدر مطلوب انقلابی کی وفات پر گہرے دکھ اور رنج و غم کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ مطلوب انقلابی کی وفات سے ہم سب کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے اللہ مرہوم کو کروٹ کروٹ جنت میں عالی مقام اتا فرمائے وزیراعظم ازاد حکومت ریاست جمہو کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے پاکستان پیپلز پارٹی ازاد کشمیر کے سینئر نائب صدر سابق وزیر ہائر ایڈوکیشن پارلیمنٹیرین عظیم سیاسی کارکون عوام دوست رہنما محمد مطلوب انقلابی کی وفات پر گہرے دکھ افسوس اور غم کا اظہار کیا اور اسے ازاد کشمیر کی سیاست معاشرت اور عوامی حقوق کے لیے جتو جہد کرنے والے طبقہ کا ناقابل تلافی نقصان قرار دیا وزیراعظم نے زلہ کوٹلی میں مقامی سطح پر عام تاتیل کا اعلان کیا اپنے تازیتی پیغام میں وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ محمد مطلوب انقلابی کی اچانک رہرت صرف پیپلز پارٹی کا نقصان نہیں بلکہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر جمہوریت پسند قونتوں کا بھی بہت بڑا نقصان ہے مسلم لیگ نون کی حکومت اور کارکنان چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور ان کے کارکنان کے غم میں برابر کی شریک ہے وزیراعظم نے کہا کہ مطلوب انقلابی آزاد کشمیر کے ساتھ اول کے کارکن تھے جنہوں نے ابھی بہت ساری منازل تہہ کرنے تھی ان کی وفات سے ہم سب کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت میں عالی و عرفہ مقام عطا فرمائے بلدی ارنسٹریٹر حاج آزم رسول نے دو میل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ خدارہ وہ ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے گھروں سے باہر نہ نکلیں ماسک کا استعمال کریں اور اپنی فیملی کا خاص حیال رکھیں جس طرح کرونا کی دوسری لیر بہت شدد کے ساتھ پھیل دیئے اور پاکستان میں بھی پوری دنیا کے اندر اس میں میری عوام سے درخواست ہے کہ خدارہ وہ خود اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا اپنے گھر والوں کا خیال کریں اور باہر گھر سے باہر غیر ضروری طور پر نہ نکلیں زیادہ رچ والی جگہ پر نہ جائیں زیادہ سے زیادہ سنٹرائزر کے استعمال کریں ماسک کا استعمال آر ایکو کرنا چاہیے جس طرح مہارے وزیراعظم راجہ فاروق قدر صاحب کے جو اقدام ہیں جاگڈون کے والے سے یہ کوئی خوشی کے ساتھ جاگڈون نہیں کیا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس ایک ماہ کے اندر تیس سے زیادہ موتیوں ہو چکی ہیں مدربات کے اندر اور اس کی جو مہن ہو جائے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اعتیاد کرنی چھوڑ دیئے خدارہ میری پھر عوام سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ اعتیاد کریں ملنے سے گریز کریں صرف اسلام علیکم کی آتا کریں اور زیادہ شادیوں میں فوتیوں میں جائیں لیکن ایس او پیس کا خیار رکھیں فاصلہ رکھیں اور سنٹرائزر اور مارکس آر ایک کو اپنے پاس رکھنا چاہیے انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس موزی جرسیم مرض سے چھٹکارہ دلائیں گے میرپور شہر میں امن اومان کے حوالے سے کمیشنر میرپور ڈویین چودری محمد رکیب خان کی زیر صدارت آلہ ستی اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں کھا گیا کہ شہر کے امن کو بہار رکھنا انتظامیہ پولیس اور معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے میرپور شہر میں امن اومان کے حوالے سے کمیشنر میرپور ڈویین چودری محمد رکیب خان کی زیر صدارت اجلاس میں رکھت ہوا اجلاس میں ڈی آئی جی سردار محمد علیاز خان ڈیپٹی کمیشنر راجہ طائر ممتاز خان ایس ایس پی راجہ رفان سلیم ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل چودری حق نواز ایس پی راجہ ازر اقبال اسسٹن کمیشنر منیر احمد قریشت ڈی ایس پی انصر علی صدر بابر مرزا کمر الزمان ریاض عالم ایڈوکیٹ عبد الرحمان عمر ایڈوکیٹ محمد ارزا الحق اور دیگر نے شرکت کی کمیشنر اس موقع پر کمیشنر میرپور ڈویین چودری محمد رکیب خان نے کہا کہ آزاز کشمی ایک پر امن خطہ ہے یہاں کے لوگوں میں مکمل مذہبی ہم آنگی پائی جاتی ہے شہر کے امن کو بہار رکھنا انتظامی پولیس اور معاشر کے ہر فرق کی ذمہ داری ہے مذہبی حوالے سے علماء اکرام اور قانون و آئین کی بالا دستی کیلئے وقلا حضرات کی بھی ذمہ داریاں ہیں تحفظ نامو سے رسالت اور صحابہ اکرام ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس حوالے سے کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے ڈسٹرک ہیلتھ افیسر محمد سعید ایوان نے دو میل نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہماری پولیو مہم جاری ہے اس وقت ہماری ٹیمیں فیلڈ میں اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں ہماری ٹیمیں کرونا کے حوالے سے پوری ایس او پیز کا خیار رکھ کر کام کر رہی ہیں پولیو کمپین شروع ہے اس وقت ہماری ٹیمیں فیلڈ کے اندر موجود ہیں اور ایک سے پیدایش سے لے کے پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں اور کووٹ کے حوالے سے پوری ایس او پیز کا خیار رکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ دفراباد اور اس کے سرانڈرگز میں کووٹ کے پیشنٹس کے تعداد بڑھنے کی وجہ سے حکومت ایزاد جمہورت کشمیر نے لاکڈون جو لگایا تھا اس کے مصبت اثرات آ رہے ہیں نمبر آف کیسز کام ہونے شروع ہو گئے ہیں اگر لوگوں نے ایس او پیز پر عمل درامت کیا جو تین ہی ایس او پیز ہیں کہ ایک آپ نے ماسک پہن کے رکھنا ہے اپنے آتھوں کی جو واشنگ ہے وہ پراپر طریقے سے کرنی ہے اور اس کے علاوہ 6 فٹ کا فیصلہ آر صورت میں قاہم رکھنا ہے اگر اس پر عمل درامت کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کووٹ کے کیسز کو کم کرنے میں کامیہ ہو جائیں گے آزاد کشمیر بھر میں کرونا کی دوسری لہر پر کابو پانے کے لیے مختلف قسم کی ایس او پیز مطارف کروا دی گئی جن میں سے ایس او پیز کا اطلاق صرف اور صرف غریب آدمی پہ ہی ہوتا ہے امیر آدمی کو کھلی چھوٹ حاصل ہے مزید اگاہ کر رہے ہیں آباسرین اپنی اس ریپورٹ میں آزاد کشمیر بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر پر کابو پانے کے لیے ریاست بھر میں لاگ ڈاؤن کا نفاظ کر دیا گیا جس کے تحت تمام کاروبار زندگی منجمد ہو کر رہ گئے حکومت کی جانب سے لاگ ڈاؤن میں نئی ایس او پیز بھی مطارف کروائے گی جس پر انتظامیہ دہرے میار سے عمل درامت کروانے میں مصروف ہے غریب اور امیر کے لیے الگ الگ ایس او پیز کے میار مقرر کر دیے گے ایک جانب پبلک ٹرانسپورٹ عوام سے کھچا کھچ بھری ہوئی منزل کی جانب روا دوا ہے جسے انتظامیہ کے حکران مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں تو دوسری جانب غریب رکشہ ڈرائیور جنہیں صرف ایک سواری لے جانے پر ان کا چالان اور رکشہ کے ٹائر پنچر کر دیے جاتے ہیں پولیس کو چالان کے نام پر ان کے حوالے کر کے حالی ہاتھ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ایک سواری بٹھائی ہے اسی رکشہ پہ وہ آگے تو وہاں بھی کارٹ کے دیے ٹیرہ ہی باقی ہے کہ سواری بھی لڑ کے دیے ٹیر بھی فارق کار پچھوڑ دیتے ہیں باقی ہے کہ ساری گھٹیاں ٹورکین ٹوٹین آئی ایس این کوسٹین ایک سزوکی دا رکشہ اے نا وستے کرونا وائرس پہلے گھریب آدمی ہیں کار اخراجات بھی چھوڑے ہوتے بچے یہ دوائیاں دار ہوئے سسٹم نہیں ہوتا کیا صرف ایس او پیز کا اطلاع غریب رکشہ ڈرائیورز سزوکی ڈرائیورز ریڈی باند دھیاری دار پر ہی لاغو ہوتا ہے باقی لوگوں کے لئے ایس او پیز پر عمل درامت کروانا انتظامیاں ضروری نہیں سمجھتی ضرورت اس عمر کی ہے کہ ریاست بھر میں سب کے لئے یقصہ قانون اور ایس او پیز رائے چھی جائیں تاکہ عوام دوری عذیت میں مبتلا نہ ہو سکے کیابرا ٹیم کے ساتھ عباس زرین دومیل نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر آزاد کشمیر بھر میں کرونا وائرس پر قابو پانے کے لئے لاگ ڈاؤن دس میں روز میں داہل ہو چکا ہے مکمل لاگ ڈاؤن ہونے کے باوجود ریاست بھر میں کرونا کی کیسز میں کمی آنے کے بجائے ان میں مسلسل پر قابو پانے کے لئے مکمل طور پر لاگ ڈاؤن تو لگا دیا گیا آج لاگ ڈاؤن دس میں روز میں داہل ہو چکا ہے لاگ ڈاؤن کے بحث دار الحکومت مظفر آباد میں تمام کاروباری مراکز بند ہیں صرف اشیاء خردنوش بیکری سبزی اور میڈیکل سٹور کو ایس او پیز کے تحت کاروبار کرنے کی اجازت ہے عوام کی نکل و حرکت کو محدود رکھنے کے لئے جگہ جگہ پولیس نے ناکے بھی لگا رکھے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی محدود کیا گیا ہے مگر اس کے باوجود آزاد کشمیر بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں کمی آنے کے بجائے دن بدن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو باعث تشویش ناک ہے کرونا کے جو دوسری لہرہ اس نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو ہماری انتظامیے کو اور حکومت آزاد کشمیر کو اس بارے میں ایک موثر اور سخت پولیسی بنانی چاہیے کہ لاغ ڈاؤن ہونے کے باوجود لوگوں کی عام درفت جاری ہے لوگ اتیاد نہیں کرتے یا پھر بند کر دی جائے یا پھر کھول دیا جائے تاکہ عوام کو مشلات کا سامنہ ہو حکومت کی جانب سے بلند و بانگ دعوت تو کیے گے کہ ریاست بھر میں لاغ ڈاؤن لگا کر کرونا کے ممکنہ پھیلاؤ کو کم کریں گے لیکن آج کل کرونا وائرس آن دنوں کی نسبت لاغ ڈاؤن میں زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے عوام کا کہنا ہے کہ لاغ ڈاؤن کے باوجود کرونا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا تو مکمل طور پر لاغ ڈاؤن لگایا جائے یا پھر لاغ ڈاؤن کو مکمل طور پر ختم کیا جائے تاکہ عوام دوہری عذیت کا شکار نہ ہو کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ دانیال دومیل نیوز مزفر آباد آزاد کشمیر دومیل نیوز سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجئے دومیل نیوز مزفر آباد